دوستوں میرا نام ہے ہیرہ نانی کی کہانیاں دادی کے قصے سنسن کے بڑے ہوئے ہم چلیں واپس لے چلتی ہوں خیزہ کی تھنڈی دھوپ اور گھر کے اس سہن میں جہاں سب چائے کی چسکی کے ساتھ قصے سنایا کرتے تھے دوستوں ویلکم ٹو دو گولڈن آر اردو کہانی ٹیپس میں ویڈ ہیرہ دوستوں آج کی یہ کہانی ہے امتیاز علی تاج کی چچا چھکن نے تصویر ٹانگی چچا چھکن کبھی کبار کوئی کام اپنے ذمہ کیا لے لیتے گھر بھر کو تگنی کا ناش اچھا دیتے آ بلونڈے چا بلونڈے یہ کیجیو وہ دیجو گھر بازار ایک ہو جاتا دور کیوں جاؤں پرسوں پرلے روز کا ذکر ہے دکان سے تصویر کا چوکھٹا لگ کر آیا اس وقت تو دیوان خانے میں رکھ دی گئی کل شام کہیں چچی کی نظر پڑی بولی اے چھٹن کی اببا تصویر کب سے رکھی ہوئی ہے خیر سے بچوں کا گھر ٹھہرا کہیں ٹوٹ پھوٹ گئی تو بیٹھے بٹھائے روپے دو روپے کا دھکا لگ جائے گا کون ٹانگے گا اس کو ٹانگ تا اور کون میں خود ٹانگوں گا کون سی ایسی جویشی لانی ہے رہنے دو میں ابھی سب کچھ خود ہی کی لیتا ہوں کہنے کی ساتھ ہی شیروانی اتار چچا تصویر ٹانگنے کے درپے ہو گئے امامی سے کہا بیوی سے دو آنے لے کر مہن لیا ادھر وہ دروازے سے نکلا ادھر مودے سے کہا مودے مودے امامی کے پیچھے جائیو کہیو تین انچ کی ہوں میں خیں بھاگ کر جا جا لیجو اسے راستے میں ہی لیجے تصویر ٹانگنے کی داگ بل پڑ گئی اور اب آئی گھر بھر کی شامت ننے کو پکارا او ننے جانا زرہ میرا ہتوڑا لے آنا بنو جاؤ اپنے بستے میں سے چفتی نکال لیا اور سیری 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 کی بھی تو ضرورت ہوگی ہم کو ارے بھی للو زرہ تم جا کر کسی سے کہہ دیتے سیری یہاں آ کر لگا دے اور دیکھنا وہ لکڑی کے تختے والی کرسی لے آتے تو خوب ہوتا چھٹن بے ٹے چائے پیلی تم نے زرہ جانا تو اپنے ہمسائے میر باکر علی کے گھر کہنا اببہ نے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے آپ کی ٹانگ اب کیسی ہے اور کہی ہو وہ جو ہے نا آپ کے پاس کیا نام ہے اس کا ایل ایل بھول گیا پلول تھا کہ ٹلول اللہ جانے کیا تھا ہر وہ جو کچھ ہی تھا تو یوں کہہ دیجئے کہ وہ جو آپ کے پاس آلہ ہے نا جس سے سیدھ معلوم ہوتی ہے زرہ دے دیجئے تصویر ٹانگ نہیں ہے جائیو میرے بیٹے پر دیکھنا سلام ضرور کرنا اور ٹانگ کا پوچھنا نہ بھول جانا اچھا یہ تم کہاں چل دیئے للو کہاں ہے جو زرہ یہیں ٹھہرے رو سیڈی پر روشنی کون دکھائے گا ہم کو آ گیا ہوں مامی لے آیا میں ہے مودہ ملیا تھا تین تین انچ کی ہے نا بس بہت ٹھیک ہے ایلو ستلی منگانے کا تو خیال ہی نہ رہا اب کیا کروں جانا میرے بھائی جلی سے ہوا کی طرح جا اور دیکھو بس گس ہوا گس کی ستلی نہ بہت موٹی نہ پتلی کہہ دے نا تصویر ٹانگنے کے لئے چاہیے لے آیا بدو بدو کہاں گیا بدو میان اسی وقت سب کو اپنے اپنے کام کی سوجی ہے یوں نہیں کہ آ کر ذرا ہاتھ بٹائیں یہاں ہو تم کرسی پر چڑھ کر مجھے تصویر پکڑا لیجے صاحب خدا خدا کر کے تصویر ٹانگنے کا وقت آیا مگر ہونی شد نہیں چچا اسے اٹھا کر وزن کر رہے تھے کہ ہاں سے چھوٹ گئی گر کر شیشہ چور چور ہو گیا ہائے ہائے کہہ کے سب ایک دوسرے کا مو تکنے لگے چچا نے کچھ خفیف ہو کر کرچوں کا معاینہ شروع کر دیا وقت وقت کی بات انگلی میں شیشہ چپ گیا خون کی تللی بند گئی تصویر کو بھول اپنا رومال تلاش کرنے لگے رومال کہاں سے ملے رومال تھا شیروانی کی جیب میں شیروانی اتار کر نہ جانے کہاں رکھی تھی اب جناب گھر بھر نے تصویر ٹانگنے کا سمان کو تاک پر رکھا اور شیروانی کی ڈھنڈیا پڑ گئی چچا میاں کمرے میں ناشتے پھر رہے کبھی اس سے ٹکرائیں کبھی اس سے سارے گھر میں کسی سے اتنی توفیق نہیں کہ میری شروانی ڈھونڈ نکالیں عمر بھر ایسے نکموں سے پالا پڑا اور کیا جھوٹ کہتا ہوں کچھ چھے چھے آدمی ہیں اور ایک شروانی نہیں ڈھونڈ سکتے جو ابھی پانچ منٹ بھی تو نہیں ہوئے میں نے اتار کر رکھی ہے بھائی بڑے اتنے میں آپ کسی جگہ سے بیٹھے بیٹھے اٹھے ہیں اور دیکھتے ہیں شروانی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے اب پکار پکار کر کہہ رہے ہیں ارے بھائی رہنے دے نا مل گئی شروانی ڈھونڈ لی ہم نے تم کو تو آنکھوں کے سامنے بیل بھی گھڑا ہو تو نظر نہیں آتا آدھے گھنٹے تک انگلی بنتی بنداتی رہی نیا شیشہ منگوا کر چوکھٹے میں جڑا اور تمام قصے تیہ کرنے پر دو گھنٹے بعد پھر تصویر ٹانگنے کا مرحلہ درپیش ہوا اوزار آئے سیڑھی آئی چوکی آئی شما لائی گئی چچا جان سیڑھی پر چڑ رہے ہیں اور گھر بھر نیم دائرے کی صورت میں امداد دینے کو کیل کانٹے لے کر کھڑا ہے دو آدمیوں نے سیڑھی پکڑی تو چچا جان نے اس پر قدم رکھا اوپر پہنچے ایک نے کرسی پر چڑ کر میخیں بڑھائیں اے قبول کر لی دوسرے نے ہتھوڑا اوپر پہنچایا سنبھالا ہی تھا کہ میخ ہاں سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی کسیانی آواز میں بولے اے لو اب کمبخف میخ چھوٹ کر گر پڑی دیکھنا کہاں گئی اب جناب سب کے سب گھڑنوں کے بلٹ ٹوٹ ٹول کر میخ تلاش کر رہے ہیں اور چچا میاں سیڑھی پر کھڑے ہو کر مسلسل بربرا رہے ہیں ملی ارے کمبختوں ڈھونڈی اب تک تو میں سو مرتبہ تلاش کر لیتا اب میں رات بھر سیڑھی پر کھڑا کھڑا سوک کروں نہیں ملتی تو دوسری ہی دے دو اندھو یہ سن کر سب کی جان میں جان آتی ہے تو پہلی میخ ہی مل جاتی ہے اب میخ چچا جان کے ہاتھ میں پہنچاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں ہتورہ غائب ہو چکا ہے یہ ہتورہ کہاں چلا گیا کہاں رکھا تھا میں نے لا حلوالا قوتہ اللو کی طرح آنکھیں پھار پھار کے میرا موں کیا تک رہے ہو سات آدمی اور کسی کو معلوم نہیں ہتورہ میں نے کہاں رکھا بڑی مصیبتوں سے ہتورے کا سراغ نکلا اور میخ گرنے کی نوبت آئی اب آپ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ماپنے کے بعد میخ گارنے کو دیوار پر نشان کس جگہ کیا تھا سب باری باری کرسی پر چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ شاید نشان نظر آ جائے ہر ایک کو الگ الگ نشان دکھائی دیتا چچا سب کو باری باری علو غدا کہہ کہہ کے کرسی سے اتر جانے کا حکم دے رہے ہیں آخر پھر چفتی لی اور کونے سے تصویر ٹانگنے کی جگہ کو دوبارہ ماپنہ شروع کیا مقابل کی تصویر کونے سے پینتیس انچ کے فاصلے پر لگی ہوئی تھی بارہ بارہ کے انچ اور بچوں کو زبانی حساب کا سوال ملا با آواز بلند حل کرنا شروع کیا اور جواب نکلا تو کسی کا کچھ تھا اور کسی کا کچھ ایک نے دوسرے کو غلط بتایا اسی تو تو میمے میں سب بھول بیٹھے کہ اصل سوال کیا تھا نئے سرے سے ماپ لینے کی ضرورت پڑ گئی اب چچا چفتی سے نہیں مابتے ستلی سے مابنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیڑی پر پینتالیس درجے کا زابیہ بنا کر ستلی کا سرہ کونے تک پہنچانے کے فکر میں ہے کہ ستلی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے آپ لپک کر اسے پکرنا چاہتے ہیں کہ اسی کوشش میں زمین پر آ رہتے ہیں کونے میں ستار رکھا اس کے تمام تار چچا جان کے بوجھ سے یک لخت جنجنا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اب چچا جان کی زبان سے جو منجے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں سننے کے قابل ہیں مگر چچی روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنی عمر کا نہیں تو بچوں کا ہی خیال کرو بہت دشوارے کے بعد چچا جان اس سرنو میں گانے کی جگہ موین کرتے ہیں بائے ہاتھ سے اس جگہ میخ رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا سنبھالتے ہیں پہلی ہی چوٹ جو پڑتی ہے تو سیدھی ہاتھ کے انگھوٹے پر آپ سی کر کے ہتھوڑا چھوڑ دیتے ہیں وہ نیچے آ کر بھن کر کہتی ہیں یوں میں گانہ ہوا کرے تو مجھے آٹھ روز پہلے ہی خبر دی دیا کیجئے میں بچوں کو لے کے مائے کے چلی جایا کروں گی چچے نادم ہو کر جواب دیتے ہیں یہ عورت ذات بھی بہت کا بتنگر بنا لیتی ہے یعنی ہوا کیا جس پر یہ تانہ دیے جا رہے ہیں بھلا صاحب کان ہوئے آئندہ کسی کیام نے دخل ناد دیا کریں گے اب نئے سرے سے کوشش شروع ہوئی میخ پر دوسری چوٹ جو پڑی تو اس کی جگہ پلسٹر نرم تھا پوری کی پوری میخ اور آدھا ہتورہ دیوار میں اور چچھا چانہ میں گھر جانے سے اس سور سے دیوار سے ٹکرائے کہ نہ غیرت والی ہوتی تو پچک کر رہ جاتی اس کے بعد اسر نو چفتی اور اسیر کی تلاش کی گئی اور میگ گانے کی نئی جگہ مکرر ہوئی اور کوئی آدھی رات کا عمل ہوگا کہ خدا خدا کر کے تصویر ٹانگی وہ اتنی جھکی ہوئی جیسے اب سر پر آئی چاروں طرف گز گز بھر دیوار کی یہ آلت گویا چاند ماری ہوتی رہی ہے چچہ کے سوا باقی سب تھکن سے چور نیم میں جھوم رہے ہیں اب آخری سیری پر سے دھم سے جو اترتے ہیں تو خاری غریب کہ پاؤں پر پاؤں چچہ اس کی چیخ سن کر ذرائے سیمہ تو ہوئے مگر پل بھر میں دھاری پر ہاتھ پھیر کر بولے اتنی سی بات تھی لگ بھی گئی لوگ اس کے لئے مستری بلوائی کرتے ہیں کہانی ختم پیسہ حتم آج کی کہانی صرف اتنی تھی اب ملتے ہیں نیکس ٹیپ میں